السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلامی ٹیوپ پر ناظرین اکرام اس وقت دار العلم دیوبن سے ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی پیاری خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے جیہا ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا پچھلے دو دن سے دار العلم دیوبن کی مجلس شورا کا اجلاس جاری ہے آج اسی درمیان جو خبر ہمارے سامنے کھل کر آ رہی ہے انشاءاللہ بہت ہی پیاری خبر یہ ثابت ہوگی جیہا ناظرین دار العلم دیوبن اور دار العلم وقف کی مشترکہ رابطہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے مجلس شورا دار العلم دیوبن کا قابل قدر فیصلہ دار العلم دیوبن کی مجلس شورا کی میٹنگ میں حضرت مولانا مفتی محمد سفیان قاسمی صاحب محتمیم وقف دار العلم دیوبن کی تشریف آوری اور مادر علمی سے اپنی محبت اور تعلق کے اظہار پر قاسمی برادری میں خوشی کی لہر اور بلکہ پورے بھارت کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اللہ تعالی کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہوگا محتمیم دار العلم دیوبن مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتوں کی دعا پر اس مبارک مسعود مجلس کی تکمیل ہوئی ہے مولانا شکیب احمد قاسمی پر شفقتوں کی برسات ہوئی اللہ مبارک فرمائے نظر بس سے بچائے آمین سممہ آمین جیہا ناظرین اشیاء کا عظیم دین ادارہ مادر علم دار العلم دیوبن کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور جمعیت علمہ ہند کے سلسلے میں بھی دار العلم دیوبن نے خود ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ دونوں جمعیتوں کو ایک ہی پلیٹ فرام پر اب جماعت کرے اور ایسے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کے دونوں گروپوں کے درمیان بھی مسالحات جل سے جل پیدا فرما دے اور دار العلم دیوبن اور دار العلم وقف کی جو مشترکہ رابطہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے ناظرین یہ بہت ہی پیاری خبر اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اس طرح کے دونوں جو جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ مل کر کام کریں تاکہ فرقہ پرستاقتوں کو زبردست طریقے سے ان کی کمر توڑی جا سکے اور ان کے جوابات دیے جا سکے بہت ہی پیاری خبر آپ حضرات کو کیسی لگیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو ضرور لائک کر دیں شیئر ضرور کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک آن پر کلک کر کے اور پر کلک کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ